ان کو تو یہ سمجھ کر چھوڑ دیا گیا ہے کہ یہ تو کوئی وہابی خیال کے امام تھے اور عالم تھے بات یہ نہیں سنی اللامہ ابن تیمیہ جیسا روشن خیال محدث محقق مفتی اور مجتحد وہ بیان کرتے اکتزا اس صراط المستقیم ان کی کتاب اللامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو لوگ محفل ملاد کا انعقاد کرتے ہیں سن لیجئے محفل ملاد کا انعقاد کرتے ہیں دو صورتیں ممکن ہیں وہ کہتے ہیں اگر تو عیسائیوں کی پیر بھی کرتے ہوئے کرتے ہیں اگر محفل ملاد اور ملاد مصطفیٰ عیسائیوں کی مشابہت میں منایا جائے اس نیت سے تو کہتے ہیں یہ درست نہیں اور اگر ملاد مصطفیٰ کی محفل اور یوم حضور علیہ السلام کی محبت اور تعظیم کے باعث منایا جائے تو کہا یہ عمل نہ صرف جائز بلکہ باعث سواب ہے یہ اللامہ ابن تیمیہ کا فتوہ اور آگے پھر لکھتے ہیں ملاد کے منانے کا مقصد اگر تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو اس کے کرنے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ سے عجر عظیم ہے جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا یہ اللامہ ابن تیمیہ اور اس میں کوئی شک نہیں امت مصطفیٰ کو عیسائیوں سے کیا غرض عیسائیوں کی تو سلطنت قائم نہ ہوئی تھی جب امت حضور کے ملاد کے جشن منا رہی تھی قرآن ہر امتی ہر امتی ملاد مصطفیٰ کا جشن اور خوشیہ مناتا ہے صرف فرحت ملاد مصطفیٰ پر اور تعظیم موجود مصطفیٰ پر اور آقا دو جہاں کی آمت کی تقریم پر اس کے سوا کوئی مقصد امت مسلمہ کے پیچے نظر نہیں ہوتا